موسیقی وہ گناہگاروں میں شامل ہیں پر گناہوں سے نہیں ہے واقف نمسکار میں ہوں رائم کشن شکلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں رائم ریپارٹ دو دن پہلے ایک بیٹی کی سغائی ہوئی تھی اور نو دسمبر کی تاریخ مقرر کی گئی تھی نکاح کے واسطے مگر سغائی کے بعد اور نکاح سے پہلے اس گھر میں پینسٹھ سال کے ایک شخص تا قتل کر دیا جاتا ہے اب آپ کے ذہن میں کئی سوال کوند رہے ہوں گے تو چلیے آپ کے سارے سوالوں کا جواب دیتے ہیں اس کرائم ریپارٹ میں موسیقی 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 کچھ دن بعد ہی ان کے بیٹی کی شادی ہونے والی تھی یعنی گھر پر شادی کی تیاریاں تھی اور چھے ورات تو غیرہ بھی بند کر آ گئے تھی موسیقی موسیقی سو موہر صبح ڈاکٹر مخیم کے دیتی ڈیوٹی پر چلی گیا جو کہ ایک سکول میں کیسٹ ٹیچر ہے اس کا بعد قریب سالے دس بجے دلی پولس کو کال ملتی ہے کال میں بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر گھر میں بیہوش حالت میں ہے میں اپنی سوپر بیٹھا تھا تو مجھے پنجاب سے ٹھون آیا منا پھرینڈ کا کہتا کہ آپ کے ایلئے میں یہ گھرا ہے وہ آپ کو پکا مہینے میں بھائی مجھے پکا نہیں ہے چیسی میں یہاں پر آیا اور میں نے دیکھا ترنت میں نے ویڈیو اپنے یا دو جتنی فرینڈ تھے سنڈل کو میں نے بھلایا اور یہاں کی ویڈیو تو بھائی وہاں پر میں کو اندر بھی نہیں جانے دی رہتے تو میں نے اندر کے لوگوں کو بول کر وہاں کی ویڈیو بنائی کیونکہ سچائی چھپائی جاتی ہے یہاں پر پھر اس ویڈیو کو میں نے ہمارے میڈیا بھائی والے ہیں جو بھی میڈیا والے تھے آپ تھے سب کو میں نے یہ ڈالا ویڈیو کیا سب کو میسیز بھیجا اور ہمیں انسان چاہیے اگر بات کریں تو ہتیا کس طریقے سے کی گئی ہے ہتیا لوٹ بجاری کے اس پر کڑی گئی ہے نہ ہی کہ کوئی شاجس ہے نہ کوئی ان سے بیٹھا یہ کوئی بہت سجن انسان تھے بہت اچھے انسان تھے ایک بان ہوتا ہے اور ایک دوکٹر نیچے بھگوان ہوتا ہے وہ سب کے جان بچانے والے ہوتے ہیں ان کے چاکو پر گلہ دبا کر مارا گیا اور چاکو بھی ان کے پاس ہی پڑا ہے اور ان کو چاکو کی نوک پر لٹا گیا ہے اور ان کی بیٹی بھی بجائی سگمے میں ہو پولس پہنچی تو ڈاکٹر کی سانسے ختم ہو چکو اور پاس سے ایک چاکو برامت ہوا ٹوٹی ہوئی علماری اور بخرا ہوا یہ سامان ممکن ہے کہ ڈاکٹر مقیم کی لوٹ کے ارادے سے ہتیا کی گئی ہو شریر پر چاکو لگنے کے کوئی نشان نہیں اشنکہ ہے کہ چاکو دکھا کر لوٹ کی گئی اور اس کے بعد ہتیا کی واردات کو کلا دبا کر انجام دیا ہے لوگوں نے دلے پولس تخلاف جمکن نارے بازی کیا ہے ڈاکٹر مقیم کی کلینک نیچے کی اور تھا تو اوپر انہوں نے اپنا اشیانہ بنا رکھا تھا گھر میں یہ کلینک پر کوئی سی سی ٹی بھی فٹیج نہیں لگا ہے جس سے کہ صاف ہو سکتے کہ ڈاکٹر مقیم کی ہتھیا کس نے ڈاکٹر مقیم کے شب کو پوسٹ بوٹم کی بابو جک جیون رام اسپتال میں بیج دیا گیا ہے اب جہاں گیرپوری تھانا پولس معاملے کی تفتیش کر رہی کہ لوٹ کے راہے سے ڈاکٹر کی ہتھیا کی یا ہتھیا کے بعد لوٹ دکھانے کی ڈاکٹر مقیم کی ہتھیا گڑا دبا کر کی گئی ہے دو دن پہلے ہی ڈاکٹر مقیم کی بیٹی کے سگائی ہوئی اور نو دسمبر کو اس کی شادی ہونا شادی کی وجہ سے گھر میں کچھ کیش اور زیورات رہے ہوں جس کو جانکاری کاتل کو رہی ہو اور اسی کو لوٹنے کے مقصد سے کاتل گھر میں گھوسا ہوگا یا گھوسے ہوں گے پولس جب موقع پر پہنچی تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا یعنی گھر میں ٹرینڈلی انٹری ہوئی دوسری طرف ڈاکٹر مقیم کی ہتھیا سے ہلاکے کے لوگوں میں کافی گفت سائے ہاں 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 بچھلے دس دنوں کے اندر علاقے میں تین ہتھیاں ہو چکی ہیں جاگیرپوری میں خانون بیوستہ نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ڈاکٹر مکیم صاحب کا صبحرے دن دیارے مڈر ہوا ہے اور یہ جانگرپوری کو میں یوں کہا ہوا کہ جانگرپوری قتلیں آم کی جانگرپوری بن گئی ہے آئے دن یہاں پر روچ کے روچ مڈر ہوتے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے مہینے بھر کے اندر اندر پاتی رام کے وٹ تھا اس کا مڈر ہوا اب یہ ڈاکٹر صاحب کا مڈر ہوا اور ہم پولیس پرساسن سے اتنی بار یہاں کے لوکل لوگ گئے ہیں پولیس سے بھی گوھار لگائے پر پولیس کچھ نہیں سنتی اور میں آپ کے مادم سے ایک اور کہنا چاہوں ہوا مہدی جی کو خاص کر کہ مہدی جی پولیس آپ کی ہے کم سے کم لوگوں کو بچا لو ورنہ یہ راج نیتیاں بند یہ کر دو کافی دیر تک علاقے کے لوگ پولیس تخلاب جمکن نارے بازی کرتی رہے اور جام بھی لگایا ڈاکٹر مخیم کی حقیق کو لے کر ڈاکٹرز ایسوسیییشن میں بھی کافی روش ہے ان کی مانگ ہے کہ جل سے جل خاتل پکڑا جائے فلال پولیس نے لاش کو کوسٹ لارٹن کے لیے بھیج دیا ہے اور قاتل اور قتل کے مقصد کی تلاش کر رہی ہے ڈلی سے شہزادہ ہاش میں کرپا جوانی کا فطور ہی کچھ ایسا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتا لوگ کھچے چلے آتے ہیں عشق کے راستے پر مگر ہر کسی کے حصے میں سچی محبت ہو ایسا سروری نہیں یہ کہانی میرٹ کی اس لڑکی کی ہے جس ایک لڑکے سے عشق ہوا مگر جس سے وہ عشق کرتی تھی کیا اس کے لیے بھی وہ محبت ہی تھی یا پھر حوض پچھانے کا محسک سریعہ ان آنکھوں میں کبھی محبت کی چھلک دکھا کرتی تھی مگر اب ان آنکھوں میں نفرت چھلکتی درد چھلکتا ہے پیار کے ٹوٹے وادوں کے کسک دکھتی ہے اب اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو کچھ وقت پہلے لیے چلتے ہیں عشق سے شروع ہوئی یہ کہانی یوپی کے میرٹ کی ہے لڑکی اس شخص کے ساتھ پیار میں تھی لہٰذا اس نے اپنا سب کچھ اپنے یاد اپنے پیار کو سوق دیا تھا لڑکی جس سے محبت کرتی تھی وہ رشتے میں اس کے بھائی کا رشتے دار لگتا ہے اس نے شادی کا وعدہ کیا ہر اس موقع کو بھنانے کے لیے لڑکے نے لڑکی کا استعمال کیا جسمالی تعلقات قائم کرنے کے بعد اس کی اشلیر تصفیروں اور لمحوں کو اپنے خیمرے میں خید کر دیا موسیقی 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 مجھے پتہ چلا وہ کئی اور سادھی کر رہا ہے جب میں نے اپنے گھر والوں کو بتائی تو میرے گھر میرے پاپا اس کے گھر گئے ہے بات کرنے کے لئے تو اس نے ساف ساف بنا کر دیا اور میرے پاپا کی بہت بیجتی کر کے گھر سے نکال دیا کہ ان لگا میں نہیں سادھی کرنے کا جو تمہارے پہ ہوگا ہے وہ تم کر لو میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے نہ میں پولیس سے ڈرتا ہوں نہ میں سرکار سے ڈرتا ہوں نہ میں جیل سے ڈرتا ہوں میں جیل میں بھی چلا جاؤں گا لیکن تو اسے سادھی نہیں کروں گا میں تو سبھی لڑکیوں کی ساتھ ایسی کرتا ہوں میرے کتھانا سردھنا علاقے میں رہنے والی لڑکی نے اپنے ہی بھائی کے سالے دورم نام کے یوک پر شادی کا جھانسہ دے کر ریپ پر سنگین الزام لگایا ہے یواتی کی معنی تو گورب شادی کا جھانسہ دے کر اس کے ساتھ شاریرک سمبند بناتا رہا جب یواتی نے گورب سے شادی کی بات کہیں تو گورب نے شادی سے صاف انکار کر دیا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے کر چپ رہنے کی نصیحت دی اس کا جیجا ہے ایک نریس وہ میرے بھائی کو دھمکی دیتا ہے پاپا کو دھمکی دیتا ہے کہ دو لاکھ روپے لے لو اور چپ بیٹ جاؤ اور اپنی لڑکی کی کئی اور سادی کر لو اور تم کاروائی مت کرو نہ اپلیکیشن لگاؤ نہ ریپورٹ لکھاؤ وہ ہمیں فون کر کے دھمکی دیتا ہے میرے بھائی کو بھی مارنے کی دھمکی دیتا ہے وہ مجھے ملنے کے لیے باہر بلاتا تھا کبھی ہوتلوں میں لے جاتا تھا جگہ جگہ لے جاتا تھا اور میرے ساتھ دوسکرم کرتا تھا میں منہ کرتی تو کہتا تھا میں سادی تو کروں گا تو اس سے پھر تو بھی وہ ڈرتی ہے کیوں وہ کرتی ہے تر میرے منہ کرنے کے باوجود بھی وہ مجھے جگہ جگہ ہوتلوں میں کہیں پر بھی لے جاتا تھا لڑکی اس کے ارادوں کو سمجھ چکی تھی مگر افسوس کی اب تک تھوڑی دیر ہو چکی تھی اتنی دے کہ پیڑیت کو سس پی کا دروازہ کھٹکانا پڑا مگر یہاں اسے انصاف کی وجہ ہے کچھ ملا تو بس انتظار انتظار اور بس انتظار سردنا میں ایک لڑکی نے ایک مقدمہ پنجید کروایا ہے اپنے بھائی کے سالے کے خلاف اس کا کرنا ہے کہ اس کا بھائی کا سالہ آتا تھا اسی دوران اس کے وشتے ہو گئے اور اس نے ہم سے سادی کی بات کی سادی کا دھاشا دے کر یہ لگاتا ہے مجھ سے سمبن بھی بناتا رہا اب سادی کی بات جب کیا تو سادی کرنے سے منہ کر رہا ہے اسی بات کو لے کر اس نے ایک مقدمہ اپنے بھائی کے سالے کے خلاف دکھایا ہے اور اس میں بیشنا کیا ہے اس میں کوئی گرفتہ ہوئی ہے ابھی کوئی گرفتہ ہی نہیں ہوئی ہے اس میں کلیم مقدمہ دکھا گیا اور اس میں سچ کے انصار جو بھی پائے جائے گا ستتہ اوپل کرنے میند سے لوکیس ٹنڈن کی رپورٹ اس کام امرے لڑکے کے زندگی اپنی رفتار سے دول رہی تھی ہسے خوشی سکھ دکھ سب کچھ تھا پھر اس کے زندگی میں ایک لڑکی کی انٹری ہوتی ہے وہ اسے شادی کا وعدہ کرتا ہے پھر لڑکی اس کے عشق میں مشغول اپنا سب کچھ اسے سوپ دیتی ہے مگر کیا یہی انجام تھا اس محبت کا یوپی کے ہو رہیہ جنے میں ایک ایسی واردات سامنے آئی ہے جسے سن کر کسی کا بھی پیار عشق اور محبت سے بھروسہ اٹھ جائے دراصل ہوا یوں کی لب سیکس اور پھر دھوکے کے چکر میں پڑھ کر ایک نابالک یوپتی کو نہ صرف بھرے سماج میں پنچائت کے سامنے اپنی پرجنوں کے ساتھ بیجتی کا سامنے کرنا پڑا ساتھ ہی پریمی کے دھوکے کا بھی سامنے کرنا پڑا اور اس کے بعد آہت ہو کر لڑکی نے بہت دردناک طریقے سے موت کو گلے لگا دیا موسیقی موسیقی تھانہ آیانہ علاقے کے سینگنپور گاؤں میں ایک نابالک کو نکاح کرنے اور خوشحال جیون کا خواب دکھا کر سجاتی پریمی نے پہلے تو جی بھر کر اس کے جسم سے کھیلتا رہا پھر ایک نومبر کی رات نابالک پریمی کا اور اس کے پریمی کو آپتی جنک حالت میں لڑکی کے پریوار والوں نے پکڑ دیا جس پر پریمی نکاح کرنے کا وعدہ کر وہاں سے نکل گیا موسیقی لیکن اگلے دن اسی پریمی نے پنچائت کو بھلا کر ساروزینک روپ سے نابالک یوبتی سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا موسیقی موسیقی جھوٹے عشق کی اس کہانی کا عالم یہ ہوا کہ اپنے پریوار کی گیر موجودگی میں اس نے خود پر مٹی کا تیل ڈار کر آتھمتیا کر لیا موسیقی 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 پریوار کے انسار پولیس کی ہلکی دھاراؤں میں مکتمہ درج کر آروپیوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا